سوچ رہی ہوں کہ کیسے بنا ہوئی تھے ماشاءاللہ زکیہ ادھر دیکھتی شیک ٹی وی دھونے آگئی ہے چائے والی کیونکہ ابھی ابھی چائے گرم ہوئی ہے تو دھونے آگئی ہے زکیہ آج کیسے نراض ہو گئی ہے کہتے ہیں میں ہر کہیں نراض ہوں اللہ جڑے سمجھنے لگ دی کبھی کبھی خوش ہوتی ہے کبھی نراض ہو جاتی ہے ادھر باتیں کریں زکیہ مجھے پتہ نہیں ہے کیا بات کا غصہ ہے اچھا 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 چاہ نہیں ملی چاہ پییا چاہ پییا چاہ پییا روٹی بھی ملیا اسلام علیکم پیارے بھن 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 اسے میں تکھا کھا سوالا ہم دلالہ سمجھے لیکن ہر بھن 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 ہم جارے ہم دون نکال چاہ پییا تو سکیہ سے گاپ کھا رہے انتاثر شکر جو جو جا رہے ہیں نہیں ابھی جو جا رہے تھے آپ نے بتایا پتہ تو تھا ابھی جا رہے ہیں مسالہ لینے جیرے کوئی چلنا جائے نہ پھر بعد میں مہینہ سابر لینا تھا ابھی ابھی تو جا رہا ہے مسالہ لینے وہ سبیرے آکی بھول گئے ہیں بس ہماروال گین کے آمینہ سبیرے کی نہیں بتایا تھا صبح صرف بتایا تھا ابھی ان گزارا کریں پھر صبح لے آئیں گے کیوں وہاں سے نچو ہے تو پیدا اچھا اوہ ہی اوہ ہی اوہ ہی دکیہ کا مو دیکھیں بارہ بجے ہوئے ہیں ابھی ایک بجے ایک بجا دے دکیہ بارہ نہ بجے کتنا سارا سابر رکھا ہے کہتے ہیں میں کیا کروں گی وہ دیکھیں ایک سابر دیکھیں اتنے سے پورے بطا آسانی سے دھول جاتے ہیں دعا تو لیتی ہیں دن کو آپ دھول لیتی ہیں اور رات کو وہ دھول لیتی ہیں آپ کے ساتھ کے تھنڈ میں بیٹھی رہے جاتے ہیں اور کیا چاہیے آپ کو رانو کدھر جا رہی ہو کدھر ہاتھ دونے کالے ہو گئے ہیں کیا استیانہ کھیل رہی تھی لگتا ہے اس کے ہاتھ کالے ہو گئے ہیں اس لیے بھاگی جا رہی تھی اور دیکھ لیں موسم کیسا ہے دیکھیں بادل ہیں بادل پورا دن نہیں دھوپ نکلی اور گوشت ابل رہا ہے ماشاءاللہ اببو نے پہلے چائے نہیں پیتی اس لیے ابھی پی رہے ہیں سارا دن صبح سے گئے تھے آج ہاں جی ہاں جی سارا دن گھات دھوڑتا رہا ہاں جی توڑی دھوڑتا رہا لیکن مل گئی اور اب آگئے ہیں مل گئی ہے الحمدللہ ہاں جی گھات بھی کٹ لیا توڑی بھی آگئی ہاں جی انشاءاللہ انشاءاللہ وہ بھی لیں گے سباہ جا رہے تھا فرمان زور زور سے بہت ہے ابو کہاں جا رہے ہیں ابو کہاں جا رہے ہیں میں نے کہاں پیچھے سے ہوا نہیں دیتے فتہ نہیں ہوتی نہیں میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ ادھر کسی کام سے جا رہے ہیں یا وہ اور کوئی جو مسجد والا کام تھا وہ کرنے جا رہے ہیں یہ پوچھنا تھا تو میں نے کہاں بائیک مجھے چاہیے تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا پلازے جانا ہے کوئی اس موبیل کی پرابلم ہے کچھ اور کچھ کیا پتے بیس پچیس ہزار والا اور لینا تھا اچھا میں نے کہاں کوئی اور لے آتے ہیں ویلوگز نہیں بن رہے ہیں بہت مشکل ہیں بیس پچیس والے لیتے ہیں پھر وہ تو چلتے ہی نہیں ہیں کوئی اچھا تھا لو جو اتنے ہوں تو اچھا والا لے تو اس لیے میں نے کہاں کوئی اور ڈھونڈ لیتے ہیں یہ چارج نہیں کرتا نہ زیادہ تھا تو اس لیے نہیں جا پہے آج کوئی بات نہیں چلو اس میں بھی کوئی بھلائی ہو گیا ہاں بھلائی ہی تھی جو آج نیجا پہ بلکل بلکل تو آپ جو کام بتا رہے ہیں اسی کام کے لئے گئے تھے لیکن میں نے پوچھا بھی تھا کہ کہاں آگئے ہیں لیکن کس نے نے بتایا آپ کی امی نے مجھے صبح بیٹھنے ہی نہیں دیا ناشتہ ہی کیا کہتی ہے ابھی جائیں ابھی جائیں گھاس لے کر آئے ہیں اور کسی سے توری لے کر آئے ہیں گزارہ نہیں ہوتا ابھی وہ بکریوں کے پال بھی ایسے کھڑے ہیں بھوکے جانور بھی ایسے کھڑے رہیں گے کتم ہو گیا کہاں سے لائیں گے میں نے کہاں چلو چلتا ہوں بسم اللہ کر کے فتح ہو گئی انشاءاللہ تو ہو گئی ماشاءاللہ ایک چیز تو ادھار پر ملی ہے ایک چیز نہیں دی کیا توڑی ادھار پر ملی ہے گنڈو مال نہیں توڑی والے ادھار نہیں کرتے گنڈوں میں ادھار قریب سے ہیں وہ ہمسائے ہیں ان سے بولا ہے کہ اچھا اچھا وہ ہی کٹیں گے توڑی والے تو ادھار نہیں کرتے توڑی آج کل کتنے ہزار پر مان چل رہی ہے ایک ہزار پر مان تیس ہزار کی توری آگئی چلیں یہ تو ابھی یعنی کہ کون سا مہینہ چاہ رہا ہے ابھی پہلا مہینہ تیسرے مانت میں گندم ہوتی ہے اس سے پہلے ہم نے تیس من لیا یہ تب تک بھی پوری نہیں ہوگی تو ہم نے آگے جو ہے جب فصل ہوگی تابق بہت زیادہ لینی ہے سو من ایک سو بیس من ایک سو بیس من تو اس بار تھی وہ ختم ہوگی دو تین جانوار تھے تو ختم ہوگی اچھا ابھی دو جانوار بھی مرشلہ زیادہ ہیں ڈیر سو من ڈھائی سو من لے نکڑے گی اچھا چلیں جب ٹائم آئے گا تو تاب دیکھی جائے گا اچھا 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 لیتے رہیں گے چھلاتے رہیں گے دھار بھی مل جاتی ہیں پیسے دیتے جائیں جے جے جب گنگم کاتی جا رہی ہوتی ہے اس وقت رکھ لیتے ہیں بلکل بلکل ہمارے پیار ہمارے ساتھ تھی بیتباری نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں اچھے بننے ہیں بات کریں ایک بندے کی تو اس نے کہا کہ گنگم کات کے لیے لینی ہے کات میں کے لیے وہ کہتے ہیں پچھلے سال بھی ہم نے دوسرے ہمساریوں کو دیتی تو انہوں نے آپ بھی تک بھی پیسے کچھ رکھے ہوئے ہیں سال ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ یوسف خان آیا ہوا ہے میں سون رہا تھا یوسف خان اچھا بند ہے اچھا ہے ساری رکھ لیں یوسف خان پیتبار وہ پیسے تہت رہیں گے جو لوگ میں نے کہا میں نے تو ایک کنال ہی رکھنے جتنی میری وقت ہے جو رکھے صحیح کرنا ہوتا ہے ساری رکھ لوں تک پیسے دونے اتنے زیادہ پیسے کہاں سے لیں وہ بھی تیس ہزار روپے کی کنال ہے ہاں تیس ہزار پیسےки پہلے لیا تھا وہ ایک مہینہ بھی نہیں پورا ہوا پندرہ بیس جن ہوئے وہ ختم چھے کنال دکھتے ہیں تو کچھیں بنتے ہیں ایک لاکھ ہسے ہزار پہ دھ えاں وہاں سے دھ گھتے ہیں میں نے کہاں ایک کنال دھ دیں میں اچھا تھا چلتے تھے جو لوگ چھویں پانی لگ جائے گا تو اللہ کریں مہینیں پڑھنا دن تک وہ بھی ہو جائے گا کچھ گزارہ ہو جائے گا آگا اور لینی پڑھی تو بعد میں دیکھیں گے صحیح بات ہے ہاں جی بکرے کا گوشت دکھائیں مجھے یہ کسی سوچ میں پھر سے پڑ گئی صحبیہ کی عادت ہے کسی سوچ میں پڑتی ہے نا اس کی طبیعہ کراؤنے سے جب بھی ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں ہم باتیں کر رہی ہیں یہ بات ہے نا آپ نے گندم کی بات کی تو یہ سوچ رہے ہوگی گندم وہ کیسی ہوگی کیا یہ اس طرف چلے گئے ہوگی ادھر کی بھول گئی نہیں میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جہاں سے لی ہے نا اس کی زمین میں نے دیکھ ہوئی ہے میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہی پہ ہوگی زمین ڈھونڈ رہی تھی دیکھا آپ کی تو اس کی گندم ہے ایک چھے کنال ہے ایدھر قریب ہمارے یہ بان کے نیچے جہاں یہ جھری لگائی ہے نا اس کے نیچے جو ہے اس ہی میں سے بھی ہے آپ سمجھ گئی ہو ایک تو قریب ایسی لیے لیا یہ دو تین ہزار مہنگی ملی ہے اس وجہ سے لیے کہ دور سے وہ گاس لیا تھا نا ہاں جی وہ چوری کٹ لے تھے وہ رات کو بندے جا کر چوری کٹ ہاں ہم نے کھلایا آدھا دوسروں نے کھلایا ہاں جی یہ گھر کے قریب ہے دیکھوال تو کرتے رہیں گے ہاں جی ہاں جی ہاں جی اسی لیے میں نے گھر نزریک لے لیا جلو ہزار دو ہزار مہنگی جی گھر کے قریب آئے دیکھوال ہوگی بلکل اب دکھاؤ اُبل رہا ہے کہ نہیں ابھی پانی گرام ہی نہیں ہوا ابھی تڑھا تڑھا گرام ہو رہا ہے یہ ہéquڑی آج ہم نے نے پانییا بیٹھے کا گوشت ماشاللہ ماشاللہ کیوں نہیں ہوا جو ہڈیاں ہو پر چپٹ کر آیاں تک سکو پھاتے ہی ہڈیاں ہیڈیاں تک سکتا ہیڈیاں گے نہ ہڈیاں پھائیں گے سامنہیں گے ب اللہ بڑ گوٹہ بیٹھٹsis اور نہیں پھتہ ہڈیاں بڑ گوٹوں میں اگر دو ہڈیاں sack ہڈیاں تک کے دن ہے میں نے گب شود واپ میں ہڈیاں سے ہڈیاغ ہے بکرین کو زیادہ بوٹیں ملتی ہیں بلی آگے کھانا میں نے کہا چلووو آب کھانا میرے بہت محش کر لیں میں نے بوٹی بھائک دیوہ کھانا اور بہت بھائک دیوہ کھانا بلی کا پیٹ بھارکے ہن نے کھلایا میں نے کہا کیا یاد کرو گی کہ صبح نے مجھے گوشت کھلایا تھا ہاں جی انشاءال وہ کیا کر رہی ہے سوپیا نے مجھے کھلا دیا ہر کسی کو کہے کہ آخری بچے بیٹھے ہوئے تو وہاں پہ بیٹھے تولے پہ انہیں بتانے آگئے ہیں وہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے دوسری یہ سوپیا کو کہا اور مجھے دے میں نے ایک ویڈیو دیکھی اس میں کہہ رہا تھا کہ ہم سب سے تو بلی بھی اچھی ہے جو حال پر کہتے ہیں میں آؤں میں آؤں وہ ابھی کہہ رہے ہیں میں آؤں ہم پیاری پیاری اپنی سسٹر سے بات کرتے ہیں سمیہ سے ہم نے سوچا جا کر بات کر لیتے ہیں خوش ہو جاتی ہے تھوڑی سی بھی بات یعنی کہ ویسے تو ہم ہاتھیں بولتے رہتے ہیں ادھر سے ہیں سمیہ سے بات کریں ادھر سے ہیں کوئی کھانے کے چیز دے دیں ادھر سے مولیاں توڑ کے سمیہ کو دے دیں ایسے کرتے رہتے ہیں لیکن آپ لوگوں کے سامنے بھی ہم ضرور ویڈیو بناتے ہیں کہ سمیہ دیکھتے ہیں کتنی خوش ہے آپ لوگ بھی دیکھ سکیں آج ماشاءاللہ سمیہ بہت خوش ہے اور بہت جو ہے بہت زیادہ ٹھانڈ تھی تو اس لئے اندر بٹھا دیا ہے سمیہ بی بی کو سمیہ بی بی اب سردی سے بچ گئی ہو اندر بیٹھ گئی ہو ہاں تو پیارے بین بھائیو ضرور سمیہ کے لئے دعا کریں ہماری سسٹر ہے اللہ والی ہے اللہ والی ہے ہماری سسٹر اللہ پاک اس کو سیاد دے دے تندرستی دے دے جو رابیں بھی پائی بیٹھی ہو بہ بھائیو آپ نے تو اپنے پوری تیاری کر لی سدیوں سے بچنے کی ہاں شول کو آپ نے پہنا تو ہے لیکن سر پہ نہیں باندھا سر پہ بھی آپ کو باندھنا چاہیے سمیہ آپ تو باندھ ہی نہیں رہی ہو ہاں سب کے لئے دعایں کرتی ہو ہمارے سب دیکھنے والوں کے لئے دعا کیا کرو خاص طرح پر ہمارے پوپو کے بیٹے کے لئے وہ بھی ٹھیک ہو جائے پوپو کا بیٹا بیمار ہے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے تو آپ نہ اس کے لئے دعا کیا کرو بین بھائی ادھر آگ پہ بیٹھے ہیں اور بسکٹ کھا رہے ہیں بھائی 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 بسکٹ کھا رہے ہیں ایک ساتھ چولے پر بیٹھ کے آگ پہ یہ دیکھیں بسکٹ جو لے کے آئے تھے ماشاءاللہ آپ کے پیسوں سے لے کے آئے اچھا میرے والے پیسوں سے چلو صحیح کیا بہت اچھا کہ اسٹیانہ خوش ہو گئی ہے میں نے اسٹیانہ کو آج پتیسہ بھی کھلایا ہے اسٹیانہ پتیسہ کھایا تھا مزے کیے تھے بہت اچھا تھا ابھی بسکٹ بھی کھا لیا صحیح ہے ماشاءاللہ امی یہ کیا بنا رہی ہے اب پہلے تو اس کو بنایا تھا اس دن ادھورا رہ گیا اچھا یہ سیڈ والے ابھی بچ گیا تھا یعنی کہ اس کی سیڈیں بنانی پڑتی ہیں جیسے یہ دیکھیں دھاگے کے ساتھ سیڈیں بنانی پڑتی ہیں یہ دیکھیں ایسے تو نہ سارے دھاگے نکل جائیں ہاں نیوکتب کر دیا اب زکیہ کو بھولا چھوڑی لیا میں دھاگا کاٹنا ہے ہاں زکیہ چھوڑی لیا چھوڑے نکھڑے وہ نکھڑے وہ نکھڑے مونڈیاں دھاگا کاٹنا ہے دھاگا کاٹنا ہے دھاگا آپ دھاگا 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 بھولا کٹ گئی اور کوئی پریشانی ہے دھاگا دھاگا پسا نہیں دھاگا 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 گئی اندھیرے میں جب تھوڑا سا بھی اندھیر آؤ تو امی کو نظر کچھ نہیں آتا یہ دیکھیں اندھیر آؤ جا سوج لاؤ نظر میں آنکھوں کا مسئلہ ہے یہ آنکھ کا مسئلہ ہے جب اندھی دید ختم ہوتا ہے کہ اندھی دوسری بھی کام نہیں کرتے نہیں اچھے ڈاکٹر سے چیک کر رہے ہیں یہ آنکھ کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں ہے جو کب سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آنکھ کا مسئلہ ہے سال ہو گیا ایسے نا ایک سال ہو گیا سال سے اوپر ہو گیا دو سال میرے انداز سے ہو گیا آپ ایسے ہی ہیں دوائیں پاپاتھ تھاک گیا اچھا دوائیں بچھوڑ دی ابھی دوائیں بچھوڑ دی ایک چیز تردید لگا ہوں امی آنکھ کی وجہ سے آگ پر بھی نہیں بیٹھ سکتی آگ جال رہی ہو تو نہیں بیٹھتی کیونکہ امی کے آنکھ میں پانی شروع ہو جاتا ہے ہوجاتا ہے رکھنے کو نہیں جاتا جیسے دھون آتا ہے آنکھ بلکل لال ہو جاتا ہے پانی کرتا نہیں ہے پانی کرتا ہے اچھا چلیں یہ دیکھیں بنا رہی ہے کیسے بناتا ہے آپ نے دیکھ لیا اب بھی تک آپ کا بکرے کا گوشت ابلہ ہی نہیں ہے سوچ رہی ہوں کہ کیسے بنا ہوں اسے ابالتا لیا بناوں کیسے آپ کو بنانا نہیں آتا ایسے ابال لیا دیکھیں کسی کو کوئی چیز بنانے کا پتہ نہیں ہے سمدار چلاک اکل مند خوشیار اپنے مومیا مٹھو انشاءاللہ جن کو گوشت بنانا نہیں آتا وہ خوشیار چلاک اکل مند دانا دنیا کے کون کون چیز ہیں ماں اور میرے مٹھو بنائیں جے ہے نا ساکر اپنے مرنیا کو بناو اس کو اچھی طرح بھونو بھون کے مثال اگر آسکارا کو جس میں گوشت ڈالو پانی ڈالو بھان جائے گا اس میں مثال اچھی طریقے سے ڈالو جو بلکل اس کی ہوا نہ آئے پہلے پہلے کیا کہتی ہے آج میں اس کو گھی میں بناوں میں نے کہا پہلے کس چیز میں بناتی تھی نہیں میرے کہنے کا مطلب تھا مطلب یہ ہے ہاں میں وہ بھین بھائی کا سارے تھی گھی کو نکال لوں گی گوشت کو نکال لوں گی گوشت نکال لوں گی گھی ڈالوں گی پھر گوشت ڈالوں گی گھی جب گرب ہوگا ایسا نہیں گوشت ڈال کے پھر اس کو اچھی طریقے بنائیں گے گھی میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری کال آ رہی ہے ہاں احمد کیسے آنا ہوا احمد کیا گندوڑی اچھا دے دو صوبیہ ملے کہیں دکان رہے ہیں آپ نے کوئی نہیں ملے ہی نہیں صوبیہ کہہ رہے ہیں بار بار زیادہ مگو ہیں اس لیے تمہارے پاس بولتی ہوں کہ دو چھو بھی نہیں زیادہ سبزی والے تین چار دو ہیں کسی کے پاس نہیں ملے تھا کسی کے پاس نہیں ملے اچھا اچھا اب پیاز کے بغیر بکرے کا کیا مزہ پہلے نہیں پڑے تھے بہنگے ہو گئے ہیں کہ سبزی والے بھی نہیں اچھا پیاز سے زیادہ ریٹ ہو گیا اس لیے تمہیں نے بولا ہے کہ میں پہلے گھیم اوبار ہوں گے اچھا اس سے مردی اوبار لو اس کو گھیدو جمع ہوئی ہے پھگلے گا پھر دے گی کسی روٹی بنا رہی ہو ماشا اللہ ماشا اللہ جلدی کرو ہانڈی پکنے سے پہلے پہلے آپ نے روٹی پکا لینا ہے یہ بیٹی رہے کتنی دیر سے یہ کچن میں آئی ہے پہلے گا جمع ہوئی ہے پہلے گا اس کو اتارو اور ساکھ کرو اس کو اتارو اور پہلے گا پہلے گا دھوتی ہوں چار بجے سے آپ کی طرح میں آئی ہو چھ بجے والی ہے دو گھنٹے پورے ہونے والے ہیں میرا کسور تو نہیں ہے آگ کا آگ پر الزام نہ دو آگ جل رہی ہے اس کا کھا کھا کھولا ہے کہا ہے نروندہ پاک کھپالی راک چھتا ہے جب سے میں بیٹھا ہوں آگ بجھی نہیں ہے ہاں آگ تو تیزی سے جل رہی ہے آگ کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اور در بھی جل رہی ہے نہیں جل رہی نہیں جل رہی دیکھیں آگ بھی جل نہیں رہی باہر نکل رہی ہے باہر نکل رہی ہے نہیں جل رہی ایسا بول کے پھر مکر گئی ہم نے سوچا تھا بکرے کا گوشت کیسے بناتی ہے دکھائے گے کیونکہ آپ کو پتہ نہیں تھا نا پوچھ رہی تھی تو لیکن آپ دیر ہو رہی ہے بہت چلو جب کھائیں پہ کھائیں کیسا بناتی ہے تب تک کون انتظار کرے نہیں نہیں بنانا آ جاتا ہے آپ سے پوچھا پوچھا جاتا ہے میرے ساتھ بکرے بناتی رہی ہو نہیں میں یعنی جاتے میرے شادیاں کہیں میں بناتی نہیں ہاتھ چیز میں بناتی ہوں میں بناتی نہیں ہاتھ چیز میں بناتی ہوں میں بناتی ہوں میں بناتی ہوں میں بناتی ہوں امی آپ کا بند گیا یہ تنگا کے نہیں بند گیا شکر الحمدللہ شام ایتھانٹ میں باہر بیٹھی ہیں اندھر آجاتی کچھ آگشاک جال رہی ہے کچھ گرمیش ہے میں بچوں کو بول دیا جانور باندھ آئے دنس ہے بچے بچے ادھر بیٹھے ہیں حسیب اتنی جلدی باندھ ہوگے اندھر کھڑے ہوں گے باہر باہر دیکھا ہے تھانڈا نہیں بہت دا دیکھا ہے آپ اندر بیٹھے ہیں لیکن جو جالا ہونا تھوڑا سا بھی تو جانوار باہر نکلنے کے لئے پوشن چلتے ہیں کمرے میں ادھیرہ ہے بیٹھے رہنگے بیٹھے رہنگے آکے بسل ملے کہنے ٹھیک ہے چلو جی میں پکے دو پکاو ہم دے دیرے بیٹھے بھی اس کے اتارو اتارو دو گھنٹے سے اتارو ابھی کہتے ہیں میں چلا ہوں ہاں